بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے آج کا ٹوپک ڈیریگیشن سے ریلیٹیڈ اور اس کو ہم نے بائی ڈیفینیشن یا فرم فرسٹ پرنس پر یا اینیشیو رول تینوں ایک ہی چیز کے تین نام ہیں اس کے تحت کرنا ہے اور اس کے سٹیپ میں نے آپ کو پیچھلے لیکچر میں کلیرلی بتایا تھے کہ ہمارے ہر قویسٹن کو سال کرنے کے چار سٹیپس ہیں نمبر ون یہ ہے کہ ہم نے پہلے فنکشن کو لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس فنکشن میں انکریمنٹ دینی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ y دوسری طرف لے جانا ہے اور اس کی ویلیو لگا دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے ڈیٹا ایک سے ریوائٹ کرنا ہے نیکس سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے لیمیٹ لینی ہے لیمیٹ لیٹا ایکس تینس ٹو زیرو جب آپ لیمیٹ لیں گے ڈیٹا وائی آور ڈیٹا ایکس تو وہ ڈی وائی ڈی ایکس کے برابر ہو جائے گا ہے یعنی ڈیریویٹیو آف وائی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ چپٹر آپ کا بہت امپولٹنٹ ہے اور آپ کی بیس ہے جو آگے ماتمیٹکس میں جتنے بھی آپ کے ڈیریویٹیوز انوالو ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں کرنا ضروری ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کسٹن میں یہ بات مینشن ہوگی کہ آپ نے اس کو فرس پرنسپل کے تحت کرنا ہے تو آپ نے یہ چار رولز لازمی اس میں اٹیمٹ کرنے ہیں اب ایکزیمپل نمبر فورڈ جو آپ کی بک میں دیوی ہے کہ فائنڈ ڈیریویٹیو آف ایکس کی ٹو بائی تھری اور آسو کلکولیٹ دا ویلیو آف ڈیریویٹیو آف ایکس برابر ہے ایٹ کے اب پچھلا کوئسن بھی ہم نے ایسے کیا تھا کہ پہلے ہم نے ایکس کی ٹو بائی تھری کا ڈیریویٹیو فرم فرس پرنسپل فائنڈ ڈاوٹ کر کے جب ہم نے ڈی وائی بائی ڈی ایکس لیمٹ لگا کے فائنڈ ڈاوٹ کر لیا تو ہم نے ایکس کی ویلیو ہم نے پوٹ کرنی ہے ایٹ اور جو آنسر آئے گا نمبر کی فارم میں آئے گا اب ہم کوئسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایف ایکس اس کے برابر ہے ایکس کی ٹو بائی تھری کے برابر آپ اس کو ایکس کی برابر ہوتا ہے ایکس کی برابر ہوگا اس کے بعد اگڑا سٹیپ کیا ہے کہ مائنس ایف ایکس آپ نے دونوں طرف لگ دیا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی اب ایف ایکس کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے ایکس کی ٹو بائی تھری اب آپ دیکھیں کہ آپ کی بک میں یہی کوئسن جو ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیا ہوئے ہے آپ اس کو ایزی ویے میں کر لیں جس طرح کہ آپ کو کوئسن آپ کا ایزیلی اٹیمٹ ہو جائے گا اور وہ سٹیپ کیا ہے کہ ایکس کی ٹو بائی تھری آپ نے کیا کیا کہ ایک کومن نکال لیا پوری لائن میں سے تو ہمارے پاس جو ہے ون پلس ڈیل ایکس اوور ایکس ٹو بائی تھری مائنس ون ہو جائے گا یا ان ادرورز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس کی ٹو بائی تھری سے آپ ملٹیپلائے بھی کر دیں پوری لائن کو اور ڈیوائیڈ بھی کر دیں جو ملٹیپلائے کیا ایکس کی ٹو بائی تھری وہ آپ نے سائٹ پہ لگ دیا اور جو آپ نے ڈیوائیڈ کیا وہ آپ کے پاس کیا گیا ون پلس ڈیلٹا ایکس اوور ایکس ہول ٹو بائی تھری مائنس ون اب آپ دیکھیں کہ یہ ایکس کی ٹو بائی تھری ہے اب یہ جو ہے آپ کے پاس ون کس سے کینسل ہو رہا ہے مائنس ون سے آپ کا کینسل ہو رہا ہے اب آپ اس کو سالو کریں بائنومیال تھیورم سے تو بائی نومیر تھیورم سے جب آپ سول کریں گے تو 2 بائی 3 ڈیل ایکس آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 1 پلس ڈیٹا ایکس اوور ایکس whole 2 بائی 3 کو آپ سول کرنے جا رہے ہیں تو اس کو سول کرنے کے لیے بائی نومیر تھیورم میں ہمیشہ 2 میمبرز ہوتے ہیں جن کے درمیان میں پلس کا سائن ہوتا ہے یا مائنس کا سائن ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو بھی پاور دیوی ہوتی ہے وہ فریکشن کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور نیگٹیو 2 بائی 3 بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے پاس سیمپل 2 3 4 کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے تو ہم نے جب اس کو بائی نومیر تھیورم سے کھولا تو ہمیں بائی نومیر تھیورم پتا ہے کہ a پلس b ریس ٹو پاور اینڈ کس کے برابر ہوتا ہے a n پلس n a n مائنس 1 b پلس n n مائنس 1 اوور 2 فیکٹوریل a n مائنس 2 b سکیر پلس so on اس طرح آپ اس کو سولو کریں گے اب آپ دیکھیں کہ اگر a ریس ٹو پاور n ہے تو یہاں a آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1 ہے اور 1 کی پاور 2 بائی 3 1 ہی ہوگی اس طرح 1 پلس 2 بائی 3 اور ڈیٹا ایکس اوور ایکس لکھا پھر آپ نے کیا کیا کہ 1 پلس 2 بائی 3 اور 2 بائی 3 مائنس 1 اور اس کے بعد کیا ہو جائے بٹا 2 فیکٹوریل ڈیٹا ایکس اوور ایکس 2 بائی 3 کا سکیر ہو گیا پلس so on up to so on کر کے ہم نے مائنس 1 یعنی کم از کم آپ تین ٹرمز لازمی فائنڈ آؤٹ کریں گے اب آپ دیکھیں کہ 1 آپ کے مائنس 1 سے کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا کینسل ہونے کے بعد جب آپ اسے سول کریں گے تو ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹا ایکس سے ڈیوائیڈ کر دیا جب آپ نے ڈیٹا ایکس سے ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس کیا بچا کہ ایکس کی 2 بائی 3 آپ کے پاس ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہو گیا کہ ایک آپ کے پاس کینسل ہو گیا تو 2 ایکس پلس ڈیٹا ایکس اور آپ کے پاس جب ہم اس پر لیمیٹ اپلائے کریں گے تو جو بھی ڈیٹا ایکس والی رقمے ہیں وہ کیا ہو جائیں گی کہ 0 ہو جائیں گی اب ہمارا question کیا ہے کہ ایکس کی 2 بائی 3 تو 2 بائی 3 ایکس کی پاور 2 مائنس 3 یعنی مائنس 1 بائی 3 اس کا ڈیریویٹیو آئے گا تو اب ہم نے کیا کیا کہ لیمیٹ لگا دی ڈیٹا ایکس ٹینس 2 0 جب ہم لیمیٹ ڈیٹا ایکس ٹینس 2 0 کریں گے تو ہمارے پاس ڈیٹا ایکس والی رقمے 0 ہو گئے اور آپ کے پاس کیا آگیا کہ 2 ایکس اوور ایکس 3 ایکس کی پاور 4 بائی 3 تو ہماری یہ پاور جو ہیں مائنس ہو گیا آپ کے پاس 2 اوور 3 ایکس کی پاور آپ کے پاس کیا آگیا 2 بائی 3 مائنس 1 یعنی مائنس 1 بائی 3 آگیا چونکہ مائنس 1 بائی 3 نیگیٹیو ہے تو نیچے جا کے وہ پوزیٹیو میں ہو گیا بک میں یہ آپ کا میتھڈ کافی کمپلیکیٹیڈ دیا ہوئے ہے آپ اس کو سیمپل بائی نومیل تھیورم سے آپ لیمٹ لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ڈیٹا ایکس سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو ڈیٹا ایکس والی رقمیں آپ کے پاس کیا ہو جائے گی کینسل ہو جائیں گی اور آپ کے پاس سیمپل اس کا ڈیریویٹیو کا آنسر آ جائے گا اور اگلے سٹیپ میں ڈیٹا ایکس والی رقمیں جہاں جہاں کو ڈیٹا ایکس نظر آ رہا ہے وہ زیرو ہو جائے گا اور آپ اس کو ایزیلی سال کر سکیں گے تو یہ تو پچھلے 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 آپ نے سال کرنا ہے اس کے بعد ہے فائنڈا ڈیریویٹیو آف ایکس کی تھری پلس ٹو ایکس پلس تھری اب دیکھیں یہ ایک پچھلے جس کی تین ٹرمز آپ کو دیوی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے انکریمنٹ دینی ہے y پلس ڈیوی اب آپ اس کو نظر آرہا ہے question میں کہ x کو میں آپ انکریمنٹ دیں گے تو x پلس ڈیلٹا x اس کی پاور تھری ہو گئی پلس ڈو میں x کو انکریمنٹ دی تو x پلس ڈیلٹا x ہو گیا پلس تھری ہو گیا اب x پلس ڈیلٹا x کی پاور تھری پلس two x پلس ڈیلٹا x پلس solve کرنے جا رہے ہیں تو x کے plus delta x اور اس کی power 3 اور minus x کی 3 اس کے بعد plus 2 x plus delta x اور minus x اس کے بعد آپ کے بعد plus 3 minus 3 یعنی آپ نے اس پوری equation کو اس کی powers دیکھیں x plus delta x کی power 3 ہے اور ادھر minus x کی 3 ہے اس کو combine کر لیا اس کے بعد plus 2 x plus delta x اور plus 2 x جو تھا اس میں 2 common لے کے آپ نے اس کو combine کر لیا اور 3 کو minus 3 سے کر لیا تو وہ آپ کے پاس 0 ہو گیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوری رقم میں آپ کے پاس کیا گیا کہ x plus delta x minus x آپ نے کیا کیا کہ common نکال لیا تو آپ کے پاس کیا چیز بچی x plus delta x کا square آپ کے پاس کیا بچا ہے x plus delta x اور plus x square plus 2 delta x اب آپ اس کو کس سے divide کریں گے delta x سے آپ divide کریں گے delta x سے divide کرنے کے بعد آپ limit لگائیں گے اور limit لگانے کے بعد limit delta x tends to 0 delta y over delta x تو یہ کیا ہو جائے گا dy by dx limit آپ نے دونوں طرف apply کرنی ہے آپ دیکھیں کہ جو بھی delta x والی رقمیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی 0 ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو x plus delta x کا square آ رہا ہے اگر آپ اس کو a plus b whole square کے فارمولے کے تحت کھولیں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے x square plus 2 x delta x plus delta x کا square تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں صرف x square میں delta x involve نہیں ہے باقی دو رقمیں delta x کے ساتھ ہیں تو وہ رقمیں automatically 0 ہو جائیں گے اگر ہم اس کو open نہ بھی کریں تو without open کے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ x square plus x square plus x square plus 2 تو یہ اس کا انسر آ جائے گا 3 x square plus 2 تو سمپل آپ نے 4 steps solve کرنے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی variable involve ہوگا اس میں آپ increment دیں گے increment دینے کے بعد آپ ان میں دیکھ ان کو آپ data x سے کیا کریں گے کہ divide کریں گے جو بھی data x والی رقمیں وہ کیا ہو جائیں گے کہ cancel ہو جائیں گے اس کے بعد آپ limit لگائیں گے تو limit سے delta x والی رقمیں zero ہو جائیں گے اور آپ کا derivative کا answer آ جائے گا اس کو مزید explain کرنے کے لیے ہم exercise 2.1 کی طرف آتے ہیں اور exercise 2.1 میں آپ کا جو پہلا question find by definition the derivative with respect to x of the following function defined as آپ دیکھیں اس سے آپ کو مزید explain ہو جائے گا اور بلکل simple طریق ہے یہ question کہ y برابر ہے 2x square plus 1 سب سے پہلے ہم نے increment دی y plus delta y برابر ہے 2x کی جگہ آپ نے کہہ رکھ دیا x plus delta x square minus 1 اب یہ آپ کو پتہ پتہ چل رہا ہے کہ x plus delta x a plus b whole square کے فارمولے سے ہم اس کو کھولیں گے تو x square plus 2x delta x plus delta x plus 1 اب 2 اندر multiply ہو گیا تو آپ کے پاس کیا آگیا 2x square plus 4x delta x plus 2 delta x کا square اب آپ کو جو second step آپ کو پتہ ہے کہ y دوسری طرف جا کے negative y ہو جائے گا اور آپ نے اس کی value put دی 2x square plus 1 جب اس کو negative سے multiply کریں گے تو minus 2x square minus 1 ہو جائے گا اور اب آپ کے پاس جو جو چیزیں cancel ہوتی ہیں cancel کرنے کے بعد آپ کے پاس 4x delta x plus 2 delta x کا square بچ جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس میں delta x common نکال لیں گے جب آپ delta x common نکال لیں گے تو ہمارے پاس اگلا step جو rules آپ کو پڑھائے گئے ہیں اس کے تحت اگلا step آپ کا یہ que آپ نے delta x divide کر دینا جب آپ نے delta x divide کر دیا تو ہمارے پاس یہ چیز بچی ہے کہ 4x plus 2 delta x اب ہم اس کے بعد 4th and last step آپ کہ limit delta x tends to 0 جب آپ نے limit لگائی تو آپ دونوں طرف لگائیں گے left hand side limit delta x tends to 0 delta y delta x kis دی y by dx کے برابر اور right hand side پہ جب آپ نے limit لگائی تو 2 delta x ہے تو limit لگانے سے یہ پوری 0 ہو جائے گی اور آپ کا answer 4x آ جائے گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی derivation ہے وہ complete ہو گئی ہے اور answer آپ 4x آ گیا ہے بہت easy question ہے اور ہر question میں ایک ہی method نظر آ رہا ہے دوسرا part y is equal to 2 minus under root x پہلا step آپ کا ہر question میں یہ ہی ہوگا کہ آپ نے increment دینی ہے y plus delta y kis کے برابر ہے 2 minus under root x plus delta x اس کے بعد دوسرا step آپ کا یہ ہے y دوسری طرف جا کے y کی جگہ 2 minus under root x question میں جو value دی ہے 2 minus under root x وہ لکھ نہیں ہے اور اس پہ minus apply کر دینا ہے تو ہمارے پاس کیا آیا کہ 2 minus x plus delta x minus 2 plus under root x minus apply کرنے سے یہ چیز آگیا 2 minus 2 سے cancel ہو رہا اور ہمارے پاس جو چیز بچی ہے وہ کیا ہے x plus delta x whole 1 by 2 minus x power 1 by 2 अब آپ اس پہ لگائیں گے x 1 by 2 سے آپ پوری equation کو کیا کر رہے ہیں divide بھی کر دیں اور multiply بھی کر دیں جب ہم multiply x 1 by 2 ہو گیا تو minus 1 ہو گیا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس یہ minus 7 7 چلتا رہے گا جو کے اوپر سے ہمارے minus آ رہا ہے تو minus x 1 by 2 اب آپ اس کو binomial theorem سے کھولیں گے binomial theorem ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ دو values جس کی کوئی power ہو چاہے fraction میں ہو یا without fraction میں ہو یا negative number میں ہو تو ہم اس کو کھولیں گے binomial theorem میں کیا کہتا ہے a plus b raised to power and kis کے برابر ہے an plus an an minus one b plus an an minus one over two factorial a an minus two b ka square plus so on اس کے تحت جب ہم اس کی کم از کم تین terms find out کریں گے a raised to power n here a kis 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 an 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 minus one kis 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 a b kis 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 data x x تو ہمارے پاس جب 1 nouver 2 10 expedient he اس کے بعد ہم limites apply کریں گے اور limites ہماری کیا ہے کہ پہلے so unity x 10 y و عیسی کے لیا تو وہ guilty by dx کے برابر ہو گا minus x کی 1 by 2 اور 1 by x بچے گا اور جہاں آگیا آپ کو نظر آرہا ہے die takتے وہ رقمیں آٹومیٹیکل ہوں جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ minus تو ساتھ آئے گا ہی آئے گا x کی 1 by 2 اور نیچے جو xز کی پاور 1 ہے جب اوپر جارstars ہوجائے گی تو 1 by 2 minus 1 تو آپ کے پاس کیا نظر آرہا ہے مائنس آپ کے پاس 1 by 2 x کی پاور مائنس 1 by 2 ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو x کی پاور مائنس 1 by 2 جب نیچے لے جائیں گے تو 1 minus 1 over 2 under root x آنسر آ جائے گا تو یہ question بھی آپ کا solve ہو گیا ہے بہت easy question ہے ہمیشہ آپ fourth steps کو follow کریں اور ان fourth steps میں آپ binomial theorem کو اچھی طرح سمجھ لیں binomial theorem کی statement ہمیں کیا کہتی ہے اور اس کے تحت ہم نے اس کو open کرنا ہے ہر question میں آپ کو binomial theorem کے تحت open کرنا آنا چاہیے اب یہ چھتا question ہے آپ کے پاس x x کی minus 3 تو y کس کے برابر ہے x x کی minus 3 اگر ہم x کو multiply کر دیں اندر تو ہمارے پاس x کی minus 3 x ہو جاتا ہے اب ہم derivation start کرنے کے لیے first step کو follow کریں گے first step آپ کا کیا ہے کہ y plus delta y کس کے برابر ہے x square اب x square بھی آپ کا variable ہے اس میں ہم نے increment دی تو y plus delta x whole square minus 3 x plus delta x اب چونکہ یہ a plus b whole square کا فارمولہ تو ہم نے اس فارمولہ کو کھولا تو ہمارے پاس آگیا x square plus 2 x delta x plus delta x minus 3 x اور minus 3 delta x اب آپ کا جو first step تو اس ہے increment دے اس کے بعد second step آپ کا کیا ہے کہ y دوسری طرف لے جائیں اور اس کی value لکھیں ہم y کو دوسری طرف لے گا اور اس کی ہم نے value لگ دی اب جو چیز ہماری cancel ہو رہی تھی ہم نے cancel کر دی اور ہمارے پاس بچی ہیں چیزیں وہ 2x delta x plus delta x minus 3 delta x اب پوری equation میں delta x common نکال سکتے ہیں جب ہم common نکال لیں گے تو ہمارے پاس 2x plus delta x minus 3 ہو جائے گا اب ہم پوری تو یہ ہمارا third step count ہوگا اس کے بعد ہم delta x tends to zero کریں گے delta y over delta x تو ہمارے پاس limit جب ہم apply کرتے ہیں تو ہم دونوں طرف کرتے ہیں تو limit delta x tends to zero تو 2x آپ کے پاس answer آ جائے گا کیونکہ 2x plus delta x میں delta x کی رقم automatically zero ہو جائے گی limit apply کرنے سے تو یہ question بھی آپ کا اسی طرح اس کے 12 question ہے total اس part question number 1 9 part آپ دیکھیں x plus 4 اور اس کی power 1 by 3 ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو question بھی آپ from first principle یا initial rule یا by definition سے mention کیا ہو تو اس کے لئے 4 steps ہونا لازمی ہیں 4 steps یہ ہیں کہ سب سے پہلے y کی form میں لکھیں پھر آپ increment دیں اور اس کے بعد y دوسری طرف لے جائیں negative y کر لیں اس کے بعد آپ data x binomial theorem apply کرنا ہے binomial theorem کی statement آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے اس کے بعد آپ data x سے open کرنے کے بعد data x سے divide کریں پھر آپ limit لگائیں گے اب x plus delta x plus 4 اور اس کی power 1 by 3 ہو گئی اب یہ y دوسری طرف چلا گیا تو minus y ہو گیا اور اس میں آپ نے minus x plus 4 اور اس power 1 by 3 لگ دی اب آپ کے پاس delta y آگیا اب آپ نے یہ step کرنا x plus 4 سے اس پوری equation کو multiply بھی کرنا ہے اور divide بھی کرنا ہے جب آپ نے multiply کیا تو x plus 4 اس کی power 1 by 3 بہار لگ دیا اندر multiply کیا تو x plus 4 x plus 4 سے cancel ہو کے 1 plus delta x over x plus 4 کی power 1 by 3 ہو گیا whole اور اس کے بعد minus 1 ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ اس کو binomial theorem سے کھولیں گے binomial theorem ہمیشہ دو values جس میں plus کا sign ہو یا minus کا sign اور ان کی power fraction کی form میں دی ہو چاہے positive fraction ہو چاہے negative fraction ہو چاہے کوئی minus 3 ہو چاہے minus 4 ہو چاہے minus 8 ہو کسی طرح کا بھی number چاہے plus میں دیا ہو ہو اس کو ہم binomial theorem سے easily expand کر سکتے ہیں اب binomial theorem ہمارے پاس کیا ہے ہر question میں میں نے آپ کو repeat کیا ہے کہ a plus b raise to power and kis کے برابر ہوتا ہے an plus an an minus one b plus an n minus one over two factorial an minus two b square plus so on تو اس یہاں a kis ke berabar ہے one ke berabar ہے b kis ke berabar ہے delta x over x plus four ke berabar ہے اب ہم اس کو کھولا تو پہلا step binomial theorem کا کیا ہے a raised to power n plus n a n minus one اب a is one is one by three minus one one two two کر لیں کچھ بھی کر لیں وہ one ہی رہے گا اس لیے یہ لکھنے کی بھی ضوعت نہیں ہوتی یہاں ہمیں confirm ہے کہ one موجود ہے اب ہم نے کھولا اس کو binomial theorem سے to one by n a n minus one b to one by three delta x over x plus four plus n n minus one over two factorial delta x over x plus four ka square plus four کر minus one آپ نے لکھ دیا one minus one سے کیا ہو گیا cancel ہو گیا اس کے بعد جو چیز ہمارے پاس بچی ہے وہ one by three delta x over x plus four بچا ہے plus one by three اس کے بعد آپ کے پاس یہ اگلے step میں delta x divide کرنے کے بعد آپ کے پاس limit لگانی ہے delta x tends to zero delta x tends to zero delta y over delta x is kis bرابر d y by dx x plus four is power one by three نیچے آپ x plus four نظر آرہ ہے اور one by three نظر آرہ ہے اب ہم اس solve کریں گے آپ کو پتا ہے x plus four کی power one by three ہے جب نیچے اس کی power one ہے تو one جب اوپر جائے گا تو minus one ہو جائے گا تو one by three minus one یعنی minus two by three ہو جائے گا تو آپ پاس کیا انصر آرہ ہے one by three x plus four اور is two by three اب آپ دیکھیں کہ اس کو آپ کی ڈیریویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو مزید پراپر فارم میں یا پوزیٹی فارم میں لانے کے لیے x plus four اور اس کی power minus two by three کو جب نیچے جائیں گے تو one over three x plus four اور اس کی power two by three بن جائے گا یہ question بھی آپ کا complete ہو اور وہ بہت easy ہے کہ آپ نے پہلے question کو y کی فارم میں لکھنا ہے پھر آپ نے increment دینی ہے ہمیشہ variable میں increment دی جاتی ہے اس کے بعد آپ y دوسری طرف لے جا کے اس کی value لکھ دیں پھر آپ جو cancellation ہو رہا ہے اس کو cancel کر دیں پھر آپ نے binomial theorem لگانی ہے جب limit delta x 0 ہو جائے گا تو آپ کے پاس limit delta x 0 delta y x کے برابر ہو جائے گا اور delta x والی 0 ہو جائیں گی اور آپ کے پاس required answer آجائے گا تو یہ ہمارے question 2.1 کا 1 question ہمارا جو ہے question میں نے کروا دی ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں اور اس method کو follow کریں thank you